بڑھتے آگئے اگلی خبر کرو کرتے ہیں اتراباد میں حسن نصر اللہ کو لے کر ایک تہنیاتی جلسے کا انقاد کیا گیا ہے وہی ایک جلوس پر نکالا گیا ہے اس جلسے میں علماء شورا و عردی کا شخصیات نے شرکت کی ہے اس موقع پر اسرائیل کے وزیر آسم کا پتلہ جلائے گیا اور وہی حسن نصر اللہ کے قدل کی مخالفت میں نال لگائے گئے ہمارے لئے ایک پیام ہے ہمارے لئے ایک الگو مثال اگزامپل ہے آج کے زمانے میں حسن نصر اللہ تو میں آپ تمام ناظرین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی حقیقت سے آشنا ہوئے جاننے کی کوشش کیجئے پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ حسن نصر اللہ کسے کہتے ہیں انہیں کوئی غلط الفاظ سے تعبیر کر کر نہ بکارا جائے وہ شہید ہے وہ شہید ہے وہ شہید ہے مرکزی علموں کے صدر بھی موجود ہے مرکزی انجمنے موجود ہیں موجود ہے مرکزی خانان موجود ہے سبھی لوگ یہاں پر دوسرے ریاضوں سے بلایا گئے ہیں بڑے پیمانے پہلی بار یہاں پر تیازل جلزہ منایا جا رہا ہے آپ کیا کہنا اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا لاللہ و انہا الہی راجعون حضرات یقینا یہ حق تھا نصر اللہ کا کہ اس پیمانے پر ایک جلزہ ان کے اظہار تازیت میں ہونا چاہیے اور یقینا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف علماء کو بلایا گیا اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا یقینا یہی حق تھا کیونکہ حسن نصر اللہ کسی ایک قوم کے نہیں ہیں کسی ایک فرد کے نہیں ہیں کسی ایک دین کے نہیں ہیں بلکہ حسن نصر اللہ انسانیت کی آواز تھے اہلے سنیت کے شاعر ہیں علماء مشاقین بھی ہے آپ نے اس کو آرگنیز کیا تو کتنی مشکلات سامنا کرنا پڑا یہ پروگرام آرگنیز کرنے کے لیے تو کافی مشکلات سامنے کو فیس کرنا پڑا ہے کیونکہ دیکھئے جیسا ہر اپنی انڈیا میڈیا پہ بھی بات خصوص اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ ایک ٹیرریسٹ ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وہ ٹیرریسٹ نہیں ہے وہ ایک حزباللہ کے لیڈر ہے ان کی ایک لبنان میں ایک ان کی حکومت ہے ان کے سکسٹین پارلیمنٹ ان وہاں پر موجود ہے الیکٹیک تو وہ کیسا ٹیرریسٹ ہوتے ہیں کیا کہیں کیا جذبہ حصود آپ کا کیا مسجد پہنچائیں گے دنیا والوں کو دیکھئے ہمارا یہی کہنا ہے کہ اسلام جو ہے ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام میں کام آئے جس طرح حسن نصر اللہ صاحب نے جس طرح عالمین میں جو ایک پیغام چھوڑا ہے کہ ڈر کے آگے جو ہے ہم کو آگے بڑھ کے اس کے پر کام کرنا چاہیے تو یہ ایک مثال ایک میسیج بھیجا جا رہا ہے آنے والے دور میں ایسا لگ رہا ہے کہ حسن نصر اللہ شہید کو لے کر بڑے پیمانے پہ اتجاز کیے جائیں گے حکومت کو ریپرزنٹیشن کیا جائے گا کہ اس میں مداخلت کریں اور اس جنگ کے لیے روگنے کی بھی ہدا دی جا سکتی ہے کیامرمن کے ساتھ میں میری سلام ٹی وی ہیدر آباد